تباہ کر دیا اس پاکستان کو لولوحان کر دیا پاکستان کو نواز شریفہ پاکستان تم ٹھیک کرو خراب کریں یہ فوج کے جرنل اور ٹھیک کریں نواز شریفہ میں اس بات میں کنونسٹ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو تیس پروسس ہے اس کو لگ لگ دیکھیں میں ڈی ایچے کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلوٹ نہیں بانٹنے چاہیے جرنل لوگ کو پروپرچی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے سکسٹی فائیب میں فیک جو ہے وٹریو ڈیکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا پاکستان آپ نے اپنا فیٹ کارکر جس پوج کو مارا ہے جو فوج کو ہیلی کاؤٹر لے کے دیئے ہیں جو فوج کو ہم نے ہوای جہاز لے کے دیئے ہیں جو توپے اور بھنوکے لے کے دیئے ہیں آج کوئی ہیلی کاؤٹر توپے اور بھنوکے پاکستان کا کور کریں جنرل فیض یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے ایک آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مسائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب یہ ساغات آپ ہی کی تھی ہوئی ہے آپ ہی اس مسئبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجم ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور بلک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھیند چڑھا رہا ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم اجسا دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبردسی سے فیصلے آپ نے لکھوائے انصاف کرنے کے جرم میں جسد شوقت عزیز صدیقی اور قائزی فائز عیسیٰ کے خلاف تمام اقدامات آپ کے امام پر کیے گئے آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتقاق کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل تولہ اس قوم پر مسلط کیا نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو بجلی کا پل موسیقی موسیقی